اسلام علیکم میرا نام محمد عاطف ہے اور میری عمر چودہ برس ہے میں فضائی انٹر کالج جناکم نور خان میں نہم جماعت کا طالب علم ہوں آج میں نے مولانا جلال الدین رومی کی ایک کتاب حکایات رومی سے ایک خوبصورت انوان خاکالود باطن کا انتخاب کیا ہے میں نے اس انوان کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ اس انوان میں سیرت تیبہ کی متعلق حسد سے بچنے اپنے ظاہر کی طرح اپنے باطن کو پاک کرنے اور حق کی راہ پر چلنے کی تاقید کی گئی ہے خاکالود باطن مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو جہل جو دین اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن تھا وہ ہاتھ میں چند کنکریاں پکڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سچا ہے اور اللہ رب زید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسماء کے رازوں سے آگاہ کیا ہے تو پھر یہ بتائیں کہ میری مٹھی میں اس وقت کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے کہ تو کیا چاہتا ہے میں خود بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائیں ابو جہل بولا کہ مجھے آپ کی دوسری بات نے حیران کیا اور آپ کی دوسری بات قابل غور ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی رات ہر شہ پر قادر ہے تیرے ہاتھ میں چھے کنکریاں ہیں تو ان کی تسبیح سن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ان کنکریاں نے باواز بلند قلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا ابو جہل نے کنکریاں کا یوں قلمہ پڑھنا سنا تو اس نے وہ کنکریاں زمین پر پٹک دیں اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا جادوگر اور کوئی نہیں ہو سکتا علانہ رومی رحمت اللہ علیہ اس موجزے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ابو جہل اپنی حسد کی بنا پر زلط کے کونے میں گر پڑا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ موجزہ دیکھا مگر بجائے ایمان قبول کرنے کے وہ اپنی بے دینی پر بختہ ہو گیا اور اس کی آنکھ شیطان کی آنکھ جیسی ہو گئی جو خاک دیکھتی ہے اس سکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کا باطن ان کے ظاہر کی طرح خاکا لودہ ہوتا ہے وہ انبیاء کرام کے موجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو پاک صاف کریں سیدھی راہ پر چلیں اور حسد جیسی برائی سے بچیں بہت بہت شکریہ